اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں زیادہ لمبی چھوڑی باتیں نہیں کروں گا آج آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہونے صرف میرا مقصد یہ ہے کہ کل گزشتہ روز جو ایک حادثہ ہوئے ڈمپر وڈا جس میں سات قیمتی جانیں ضائع ہوئی اللہ پاک تمام شہید ہونے وڈا کی مغفرت فرمائے ان کو جنت اور فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین یہاں پہ دیکھا جائے یہ نہیں کہ غلطی کس کی ہے کس کی نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ نا اہلی کس کی ہے نا اہلی ہمارے یقینا انہیں اداروں کی ہے جو ایک پل بناتے ہیں تو وہ بنانے کے لیے اس کو ایک سائی بڑاک کرتے تو دو دو مہینے گزر جاتے ہیں اس کا کام کمپنیٹ نہیں ہوتا الٹا ان کو موقع مل جاتا ہے وہی پہ انہوں نے اپنا ناکہ لگایا ہوتا ہے اور ٹرکوں کو روک چلان کر رہے ہوتے ہیں شام مغرب چھے بے سے لے کر رات دس بے تک وہاں اتنا نمبر ٹرافک جیام ہوتا ہے کوستان انکلیف کے سامنے کہ آپ کو بیس پچیس میٹ ارام سکون سے اس سائیڈ لگ جاتے ہیں اس جگہ پہ یہی اگر یہی اگر اپنا کام طریقے سے انڈر پرشنٹ جو کام ہے وہ نہیں فیوٹی پرشنٹ بھی کرے نا تو کوئی حادثہات نہ پیش آئیں اب جو کل سی سیڈی فوٹیج آپ سب سوشل ویڈیو پر دیکھیں ہوں گے جو کل حادثہ ہوا ہے ہائی ایس والا اب ہائی ایس والا سائیڈ پر کھڑا ہے بالکل روڈ سے نیچے اپنے سٹاپ پر کھڑا ہے اپنی سواری تو آر رہا ہے اب ذریب بتا ہائی ایس والا تو ٹھیک ہے نا اب انڈر پر مارکیاں کو کون لگان ڈالے کا یہ ادارے تو کچھ بھی نہیں کر رہے یہ صرف اپنے چلان پر لگے میں نیشنل ہائیوے کی بات کر رہا ہوں ہیں ایک اردار ادا کریں یار چھ سات سال ہوگے میں دیکھ رہوں گی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا دو تین لاشے خونی جیٹی روڈ سے نہ نکلی ہو واسٹ ایک ساپ پیچ کے درمیان اور خدا کی قسم اتنے پروٹیسٹ ہوئے ان کے لیے لیکن ان پروٹیسٹ کئی فائدہ نہیں ہے یہ جو نیشنل ہائیوے والا ادارہ ہے مجھے پتا ہے ان کے پاس پہ ریمیٹڈ سورسز ہوں گے لیکن وہ کوئی ایسا ایمپلیمنٹسنگ تو کر سکتے ہیں کہ رات چھ سات آٹھ بے تک جیٹی روڈ سے گزرے ہی نہ ٹریک ان کو حسن عبدال سے دے نہ کیوں نہیں دیتے حسن عبدال سے جیٹی روڈ پہ چڑھیں موٹر وے پہ اور سنگجانی سے اتریں کھٹا خلیر اور انٹرچیننگ سے اتریں کیوں اس جیٹی روڈ کو یوز کرتے ہیں بظاہر ہم انشاءاللہ کچھ دیس میں ایک دو دن میں ایک کال دیں گے انشاءاللہ اور میں اس معاملے میں ابھی تک نہیں پڑا تھا لیکن دیمپر مافیا کے خلاف بھی اور یہ جو روٹس کے خلاف فرضی ہے جو ٹرکس جو علاو ہوئے ہوئے ہیں جو ہمارے ادارے جو صرف جانب وقتی دو پہ جو گزر جاتے ہیں تو اس کو چلان کرنے کے لیے آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں آپ لوگ یہ نہ دیکھیں جو ویڈیو دیکھیں ان کو پتا ہوگا جیٹی روڈ صاحب گزرے ہیں تو ٹرک کو لوگوں کو روکا ہوتا ہے یہ ہائیوئے والوں نے اس لیے روکا ہوتا ہے جی کہ علاو نہیں ہے وہ چلان کرے وہ بھی ایک سائیٹر بیٹھ کے اپنا کوٹا پورا کریں وہ بھی نوکری اپنی معاشرہ حلال کر رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آپ ایک کال دینے والے ہیں میرے ساتھ الحمدلللہ یوت کی بڑی ڈیم ہے ہم دوست بہت ہیں میرے جو دوست جا رہے ہیں وہی کافی ہیں آپ مسئلہ کو ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو لازمی آئیں ہم انشاءاللہ ان ڈیمپر مافیا کو عدالتی احکامات کے مطابق ان کو مکریں گے عدالت کے ابھی میں کوٹ کا آرڈر بھی لگا جاتا ہوں ہمارے ہائی کوٹس کے آرڈرز ہیں کہ کوئی بھی ہیوی ٹرافک ہیوی ٹرافک سٹیز کے اندر انڈر نہیں ہو سکتی شام سات آٹھ سے پہلے محب سے سردیوں میں چھے وجہ اور جو گرمی ہیں اس میں ساتھ یا آٹھ کا ٹائم ہے اس میں تھوڑت ہوا ہے انشاءاللہ ہمیں کال دیں گے اور ہم یہ یوٹ جو واک اینڈ کے لڑکے ہیں دوست جا رہے ہیں ہمارے ہم انشاءاللہ اپنے واک اینڈ کے آنے اور جو لوگ ہیں ان کی زندگییں بچانے میں اپنا کردار دا کریں گے ہم ان پر کیس کریں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ یار آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں قانون پر عمل درامت کرانا پھر یہ نداروں کا کام ہوگا ہمارا کام ہوگا کورٹ سے آرڈر لا کے دینا انشاءاللہ ملکاتی ہے جو بھی یوٹ ہمارے ساتھ یا لڑکے یا کوئی بھی سوسائیٹی کے لوگ ہیں جو بھی ہمارے ساتھ اس ایکٹیوٹی میں یا اس کالوانے میں ہمارے ساتھ بننا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے بیغام ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں ڈی ایم میرا اپن ہے میرے نمبر موجود لوگوں کو پتا ہوگا میرا نمبر تو بس آئے انشاءاللہ اس ایکٹیوٹی میں ملکاتی جزاک اللہ سلام علیکم